السلام علیکم میں ہوں مارو اور میں آپ کو اکرائن پروگرام میں خوش آمدی کہتی ہوں آج اس پروگرام کا مقصد ایک کڑوی سچائی کو منظریام پر لانا بہت ضروری تھا اس پروگرام کا مقصد ملکی اٹھارہ کروڑ عوام ایک انتہائی نازکرحساس مسئلے کی طرف لے کر جانا تھا کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ گرائے جاتا ہے زیادتی کے واقعات ملک بھر میں بڑھ چکے ہیں کوئی شہر کوئی دلی محلہ ایسا نہیں جس میں ایسے واقعات نہ بھردتی ہو بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے نئے خبر کے سی ای او شاہد رضوان صاحب ان سے بات کریں گے اس بارے میں کہ کیا hebt کی رائے ہے اس بارے میں اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ شاہد رضوان صاحب موجود ہے اسلام علیکم صاحب بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں ہمارے مواثرے میں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہی ہے ملکہ 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 اور آج آپ نے پیرا میرا ایسو ہے اور آج ایسو اٹھنا بھی چاہیے کیونکہ آج مانا ملکہ آج مانا ملکہ ملکہ چودان سال کی بچی کو زیارتی کے بارد قتل کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ریاستے میں رینا کے گاہ دیا اس ملک میں انہوں نے دغم دکھتا ہے انہوں نے اپنی سیاست میں اپنی اس وقت جو ان کو حکم اران بنایا ہے پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے الیکشن دیتا الیکشن دیتے سے پہلے ان کے لیے دعوے تھے کہ ہم قانون ساتھی کریں گے ہم حلق کے لیے فلان کریں گے فلان کریں گے جب وہ ایک دار میں آئے اور ایک دار میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو ان کو قانون بنانا چاہیے تھا وہ خواتین کے لیے بنانا چاہیے تھا اور آج جو قواتین ہیں یہ جو درندہ نمان انسان ہیں جو اپنی حوث کا جو ان چھوٹی بچیوں کو خصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا جائے ہیں اور ان کے لیے سب سے پہلے بہت سخت قانون بنانا چاہیے تھا ہماری ادارتوں میں بھی ان کے لیے کوئی نرمی نہیں جائے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط اقدام ہے سر آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کیا اعتماد کرنے چاہیے جس کے تھوہ ہم اپنے سوسائٹی کو اس بارے میں اقاہ کر سکے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ حکومت کو کوئی ایسا جو قانون ہے وہ بنانا چاہیے سب سے پہلے حکومت کا کام ہی یہ ہے اور یہ ضرور نہیں ہے کہ میں پہلے بھی پروڑا میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان جو ہمارے حضراء جو ہمارے وزیراعظم جو ہمارے وزیراعظم بنتے ہیں سب سے پہلے ان کو عوانوں میں بٹھایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے عوان کے لیے قانون بنائے اور اس قانون کے اوپر جو ہے سب سے پہلے حکومت نے ادار میں آنے کے بعد جو ہے جب اس ملک میں جو ہے اس ملک میں جو قانون ہے وہ بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ بزرا ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو سب کے لیے اطرازو ایک ہونا چاہیے سب کے لیے وزن ایک ہونٹا ہے لیکن یہاں پہ نظام ہی کچھ اُلٹ پولڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے جب میں اس سٹوری کو پڑھ رہا تھا تو وہ میری آنکھوں میں انسو آ چکے گئے اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں کے ساتھ اپنا دولا سب سے پہلے کہ اس کی عزت کا کیا رکھا جائے صرف سبات میں آپ سے گڑا چاہم گی کہ آپ کو کیا رکھتے کہ ہماری باردین کا ہماری جتنا میں سوسائٹی میں جتنا یہ کام ہو رہے ہیں اس کا کیا خردار ہوتے ہیں ہمارے والدین کا یا پھر ہمارے دوستوں کا یا پھر ہماری جتنا میلک گل کا سوسائٹی ہماری اس کا کیا خردار ہے اس بارے میں جی مانت فاپ بلکل اپنی نمیل کیلی آپ کا پرس پروڑم ہے اور میں آپ کو ایک بات بولوں کہ جو والدین کا بڑا اہمت خردار ہوتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں والدین جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ انہوں نے گھرک رہا ہوتا ہے بچوں کے لئے ان کی منزل کے لئے کمانے کے لئے گھر سے پائے نکلنا ہوتا ہے والدہ جو ہوتی ہے وہ گھر کے لئے خوالی کرنے کے لئے ہوتی ہے جو بچے ہیں ان کے اوپر ان کی ایکٹیویٹی پہ ان کی ہر چیز پہ انہوں نے نظر کرنا ہوتی ہے بچہ کب سکول آرہا ہے کہ آپ جا رہا ہے والدین جو اٹھنا ہے ان کے کام کے لئے سلسلے پہ چلے جانا بچوں کے لئے روٹی کا شام کے کھانے کا اپنے بچوں کی بناتے ہیں اور والدین اس کو منزل کرنا ہے یہ دو اہم رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی کا جو زندگی اپنے بچوں کی بناتے ہیں اور خود کی بناتے ہیں والدین کا بڑا اہم ہوتا ہے اولاد کے اوپر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت آ چکی ہے اور اس رحمت کو بچانا اس رحمت کی پروشت کرنا اس رحمت کے اوپر اپنے سایہ رکھنا یہ والدین کی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں میرے سمجھتا ہوں ہم سب ہی آہت کالیں کہ اس ذمہ داری کو ایک فرس سمجھ کے ہم لبائیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوری ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے اس ملک میں ایسا نظام آئے اللہ کرے اس ملک میں ایسا عدل ہو کہ کوئی بھی درندہ کوئی بھی ایسا زندہ نظام آسان جو اپنی حیوانیت کی بیسے اپنی حبث کا شکار کرتے ہوں بچیوں ان بچیوں پر میں تو میرے کو لفظ نہیں ادا رہے میرا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی لفظ ادا کر سکوں ان درندوں کے لئے ان کے لئے کڑے سے کڑے سزا ہونے چاہیے ان کے لئے کڑے سے کڑا قانون بننا چاہیے اور میں بقیدہ یہ اپنے حکمرانوں سے اپنے وزیر اللہ سے اپنے وزیر اللہ سے ارکرس کرتا ہوں کہ خدا یا رہے آپ منجاب کے وزیر اللہ ہیں آپ اس بات کا نوٹس نے اور سب سے اہم بات وزیر اللہ تعالی آپ آپ یہ ایک بچیوں کے حوالے سے آپ ایک قانون بنائیں ایک قانون پر اس پر ایمپلیمیٹی پیگوائیں اگر کوئی ایسی بچی زیارتی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کو زیارتی کر کے پھر اس کو مار جانا ایک تو پہلے آپ آپ ظلم کر رہے ہیں ایک اور ظلم در ظلم یعنی کہ ایک ظلم پہ ظلم آپ کر رہے ہیں تو میں یہ ہی سمجھوں گا کہ والدین کا جو ماں کا خاص کر کے بیٹی پہ بڑا اہم رور ہوتا ہے اور میں ماں اپنی ماں سے یہ بات ہوں گا کہ جب بیٹیاں گھر سے نکلیں آپ بقیدہ ان پہ کڑی نظر رکھیں آپ ان کی ایکٹیوٹی پہ خدا یا رہے سب سے بڑی آپ کی شوشل ایکٹیوٹی ہے شوشل میڈیا اس وقت اتنا ڈوانس ہو چکا ہے آپ کی مارک یہ سوچ ہوگی اور یہ شوشل میڈیا جو ہے یہ ہماری نظر کو برباد کر دیا ہے شوشل میڈیا کے بارے سے ہم بات کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی پانچ سال کی سمجھ ہوتی ہے وہ ہم انروائیڈ موبائل لے دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کے ہاتھ میں انروائیڈ موبائل پکڑا دیا ہے اور ہم نے اس کو نیٹ دے دیا ہے اب یہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے یہ یوٹیوب ہوتی ہے فیس بک ہوتی ہے ٹویٹر ہوتی ہے یہ مسئیبت ہے تک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہوتی ہے ہماری بیٹی لوگی ماشارہ میری بیٹی ٹک ٹاک ہوتی ہے اٹھنگ کرتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اچھائی کی طرف نہیں یہ بڑائی کی طرف ہمیں یہاں میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے بات کی یہ سوشل میڈیا جو ہے ہماری جو ہے ان کو خراب کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو تو socio میاں وہاں بہت سارے پہ تو اپنے بات کرتے ہیں کس سے ہماری بات چیزیں سے اگاؤیوں ہمارے پوری اورپ کا بارڈ جو ہے تو آپ کے اس وار میں کیا خیالے کے سوشل میڈیا جو ہے ہمارے لیے کیونکہ فائدہ مند بھی ہے تو آپ نے اس طرح کہا کہ سوشل میڈیا کو رسٹک کر دیا جائے تو اگر اس کو رسٹک کیا جائے تو کس طرح ہم اپنی سوشائٹی پر سربائیو کرے گے کیونکہ پھر ہم ابھی بھی دوسرے کئی ممالک سے ہم پیچھے ہیں ٹکنولوجی کے لحاظ سے تو اگر ہم اس کو بند کر دے تو ہم تو اور پیچھ ہو جائے گی دیکھیں میں یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اپنی سوشل اکٹویٹی جو بند کر دے میرا مقصر یہ ہے میرا مقصر یہ ہے بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ آپ کی ٹکنولوجی کے حوالے سے سوشل اکٹویٹی کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو اچھا طریقے سے یعنی کریں اچھی برائی کی طرف نہیں اچھائی کی طرف اور سب سے بڑی بات دیکھیں آپ دوسرے ممالک کو لے لیں آپ دیکھ رہے وہ اٹھارہ سال کی تردیل جو ہم کے والدین کے پورا حق دیتی ہے ان کی حکومت کے جو اٹھارہ سال کے اندر اللہ پر بچے کی طرف اچھے برائی سے رکھیں اور ہمارے معاشرے میں بچہ دو سال تو ہوتا ہوتا ہے وہ جب ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے یہ سب سے بڑی بات ہے بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ آپ کو پہنونے تک آپ اس کو پوری طرح سے رہمائیں کرے پوری طرح سے اچھی ترکی سے اس کو اچھا بھنا سکھائیں اور ہم میر speed nuestras yap вами روائی دیا ہوتا ہے اگر آپ والکل کی بات کرتے ہیں تو آپ والکل لست نprendہ butterflies آپ کو دیکھیں ہیں ان کی طرح زندگیGEE دیکھیں ہماری طرح زندگی لے وہ دوار میں تع cựروتا ہے تو وہ ہنسائن کو جا کے جوازہ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو اتقلیو تو نہیں ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں پسی گھنے نالاک کو یار کہنا میرے سلسطہ دیتا ہے ایمین داس میں اسی چوکے دیتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ایسا نظام لائیں آپ اجازتہ مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ کام حکومتوں کا ہے عمام کا نہیں ہے حکومت کا کام ہے وہ آپ کو ویرنس دینا اس پر ایمپلیمنٹ کروانا ٹھیک ہے را جسے بہت شکریہ آپ کے وقت حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سکتے سکت سزا دیں جس طرح وہ بچوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہم علا نیلی بات